موسیقی نووے رنز ہو چکے ہیں استریلی کے ٹیم کے اس چار کھلاڑی ساتھ ہو چکے ہیں اس پر بات کریں گے جیسے درو کی طرف بڑس پر بات کریں گے شکل شیخ صاحب ارد ساتھ موجود ہے شیخ صاحب آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں چوتھا دن ہے آج بارش بھی ہوئی ہے صبح ہم تو شیخ صاحب سمجھ رہے تھے کہ بارش ہو جائے گی اور ڈرو میں ہم ڈائیریکٹلی چلے جائیں گے تو اب بارش رکی ہے آج چوتھا دن ہے جی اور تھوڑا سا بارش سے بھی انٹرپٹ ہوئے آٹھ وکٹیں گرئی جی بلکوئی چار پاکستان کی چار ٹوٹل آٹھ وکٹیں گرئی آپ دیکھ لیں اور بال آپ گانٹ کریں گے تو میرا خیالت تینہ چوتہ سو پندرہ سو بال ہو جائے جی تو اگر یہ اس طرح کی کرکٹ آیا تو تھوڑا سا لوگ بورنگ فیل کر رہے ہیں جی میں حقیقت بات بتاؤں کہ کالیں بھی کئی لوگوں کی آئیاں اور کئی لوگوں نے کہا ہے کہ جی سنیک ڈالن ڈرائب اور بڑی فلیٹ پچھ بنا دی ہے آٹ ہی نہیں ہوتے اب نیا بال تھا تو شہین شاہ فریدی نے صحیح بال کر آیا باہر جا رہا تھا جی تو لوگ شاہے کو بڑا اچھا اس نے اٹھ کیا ہے مطلب ہے کہ آپ اچھی وکٹ بنائیں اور آپ کو ڈرل نہیں چلیں اچھی اچھی بری چھوڑیں آپ سپورٹنگ وکٹ بنائیں یعنی آپ کے سپینر اچھے ہیں تو چلیں کوئی سپورٹنگ تو ہونا تھوڑی کوئی تاکہ میچ کرنا تھوڑا بہت مزا ہے اب یہ میچ جانا یہ جا رہا ہے ڈرا کی طرف آپ کو پتہ یہ ابھی ان کا بھی میرا شہال ہے کہ تین سو نوے کے قریب ہونے والے جی تقریبی اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ گرین بھی کھیل رہا اور وہ اپنا سٹیو واہ کو پہلے آؤٹ کریں گے تو پھر کیری آئے گا پھر اس کے بعد پیٹ کمینز آئے گا تو یہ میچ سٹنلی ڈرا کی طرف جا رہا ہے لوگوں نے بڑا انٹرسٹ شو کیا اس میں اسٹیڈیم میں بھی آئے فیملی کے ساتھ آئے اور ویلکم بھی بہت کیا اسٹیلیا کے ٹیم صحیح جنڈے بھی لرائے اور ان کو مطلب ہے کہ پاکستان وہاں ویلکم دیا ہے اتنا کبھی نہیں ہوا اسٹیلیا نے خود مانا آئی سی سی کے مطلب اس نے اپنا چیف ایزیکٹیو نے مانا پھر دوسری بارہ آئی سی سی اسٹیلیا کے آفیشل تھے وہ تھے ہمارے والے اسٹورک ٹیس تھا اس میں کوئی شک نہیں لیکن کرکٹ جو ہوئی ہے وہ تھوڑی سی بورنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عزر علی نے مطلب ہے کہ ایک لمبا سوک کیا ایک سو پچاسی والا پھر اس نے اس نے بھی لمبا سوک کیا اپنا امام الاکم اور اسٹیلین دونوں جو ہیں وہ سینسیم مس کر گئے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی فینس کے لئے بھی کرکٹ کھیلیں کیونکہ یہ تھوڑی سی آلیٹی ٹیسٹ کرکٹ سلو ہوتی ہے اور تھوڑی سی ڈلسی ہوتی ہے تو اس میں تھوڑی سی جان ڈالنے کے لئے اگر بکٹیں تیز ہوں جیسے سٹیلین بناتے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کے یہاں پانچ میچز کی ایشیس ہوئی ہے ابھی چار میچ انہوں نے جیتے ہیں ایک بڑی مشکت سے دراؤ ہوئی ہے آپ کو پتہ وہ بھی بڑا لڑ کے بڑا جگڑ کے تو ان کے یہاں تو سارے فیصلے ہو جاتے ہیں پنڈی کا بھی یہی ٹرینڈ ہوتا تھا کہ یہاں پہ فرس کلاس کے دوسرے میچ ہو جاتے تھے سارے اور بڑے فیصلے ہوتے تھے مگر یہ جو آپ ہوا ہے یہ بلکل ہی فلیٹ پچ اور ڈلڈراب میچ ہوئی ہے اور اب یہ یہ شایخ صاحب چار دنوں سے تقریبا سارے پاکستان پاکستانی کمیونٹی جو فین فین ہیں کرکٹ کے وہ یہ سننا سن رہے ہیں مسلسل کہ پچ سلو ہے پچ سلو ہے پچ بلکل ڈیڈ بنا دیئے فلیٹ بنا دیئے ہمارے فین یہ جنبنا چاہ رہے ہیں کہ آخر اس میں ترکاکار کیا ہوتا ہے کیا کھلاڑیوں کی انوارمنٹ ہوتی ہے بورڈ کی انوارمنٹ ہوتی ہے پچ بناتا کوئن ہے بناتے تو دیکھیں کریٹر ہے وہ پی سی بی کے کریٹر ہوتے ہیں جو ہوم کنٹری ہوتا ہے وہ اپنا بناتا ہے مگر میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں یہ بوا جائے کہ کھلاڑیوں کا انپوٹ ہوتا ہے کپٹن کا بھی ہوتا ہے پھر جو ہیڈ کوچیز بغیرہ ان کا بھی ہوتا ہے بیٹنگ کوچ کا بھی ہوتا ہے باولنگ کوچ کا بھی کہ وہ اپنی انپوٹ دیتے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے کیا کرنا ہے حالت ہے کہ جی پاکستان میں آ کے ہم نہ ہارے ہیں اور ہم یہ کہیں کہ چہتر چلنے جیتے نہیں ہارے ہیں حالانکہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے میچ سے آپ نے پوائنٹ لینے تھے ٹھیک ہے وچیز ویری کروشل کیونکہ آپ نے جب جا کے واپس کھیلنا ہے سٹیریا میں تو وہاں تو امید کم ہے نا آپ تو آپ نے یہی پہ جو کچھ کرنا تھا کرنا تھا ابھی بھی دو ٹیسٹ ہے میں کہتا ہوں وہ جیتے اور مطلب ہے کہ یہ نہ کریں کہ آپ نے سپننگ فرنڈی بھی نہیں بنائی فاس پالل فرنڈی نہیں بنائی آپ نے کسی چیز نہ سپورٹنگ بنائی آپ نے کر دی ہے کہ فلیٹ پچ بناتے ہیں جی اور جہاں بال پہنچی رہا شاہنشاہ کا میں گین دے رہا تھا کہ بعض اوقات وہ مطلب کیپر جو ہے اس کو کہہ رہی نہیں وہ گٹوں سے پکٹ رہا جی بلکل تو آپ دیکھیں کہ اتنی سپید ایک سو چالیس پیٹالی سوالا ٹھیک ہے اگر بال وہ جا گے ادھر سے پکٹ رہا ہے صحیح پھر کیا ہوگا بیٹس مین بھی دلیر ہوں گے ظاہر ہے ٹھیک ہے شیخ صاحب نومان برس صاحب نے ہمیں جوائن کیا برس صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں جی اسلام علیکم شیخ صاحب مالیکم اسلام برس صاحب میں سوال کرنا چاہوں گا آپ سے چوتھا دن ہے آپ کرکٹ دیکھ رہے ہوں گے میچ دیکھ رہے ہوں گے کیا صورت حال ہے وکٹ کی کہاں پر گلتی ہوئی ہے پاکستان کو آخر صورت کیوں پیش آئی سرا کے وکٹ بنانے پر ہم ابھی تک اپنے کھلاڑیوں کے اوپر اعتماد کیوں نہیں کر سکے بہت شکریہ ابھی جو شیخ صاحب نے اپنے انٹروں میں کہا ہے انہوں سے آلماس ساری بات سوال کے بارے میں کہہ دی ہے اتنوں چیزوں پر میں اضافہ کروں گا دیکھیں جو آپ کا سوال ہے کہ جو انہوں نے سیار کی ہے میں اس کا سٹیپ کے ذمہ دار پاکستان کرکٹ بورڈ کو کرکٹ بورڈ کے سیرمن کو اور جو چیز ریکچر ہے ان کو قناب دیتا ہوں گا کیونکہ کریٹر کو انکم لازم ہے سعی یہ کی سویڈی اٹوروڈ کے آنے سے آنے سے پہلے اس کی ٹانگیں کھانپری تھی میں جو بورڈ میں بیٹھی کیوں کی ٹانگیں کھانپری دیں ہمارے پر پوری دنگ رہنے تو کیار ہے ہمارے پاس ورڈ کا سٹیٹسمن ہے ہمارے پاس ورڈ کا شہنشاہ کیا فیڈی کی شکرن بولر ہے تو ہمارے اور ٹیم بھی سو بہت چھت پر فارم ساتھے جب جان ہو کے ٹیم لے رہی ہے حاضر ستا پہ تو انہوں نے آلاکہ یہ ورڈ چیز سنگیشپ ہے اس میں پوائنٹ بھی بڑے ضروری ہے تو انہوں نے بلکہ ڈیٹ ورڈ بنا کے آج مجھے وہ ڈینا سبیلی کا وہ یاد آرہا تھا کہ اس نے قبر بنائے تو یہاں پاکستان قبر بنا دی ہے ہنڈی سٹیٹی میں قبر بنا دی ہے اور اس پر میٹرز جمعہ در ہی ریاجہ کو قرار دیتا ہوں لیکن میرے ریاجہ دے بیس بائیس سال خود قبر کے لیے بیس بائیس سال وہ کمنٹری کرتے رہے ہیں سوائے تنکیت میں کوئی کام نہیں تھا پڑے چندر سے جیسے دے اب جب اپنی بری آئی ہے تو نیال پٹھ رہے لگی ہوں کی یہ کیا صریح ہے کہ آپ کے کولو کھل میں سر سوزاد ہے آپ ڈول شیرے ہیں آپ بھی مدان میں ہاتھ جیت اور حوصلہ ہوتا ہے جی بلکل ہاتھ ہی بھی ہے آج ہاتھ ہوگے تو کل جیت ہوگے آپ ہاتھ میں کہ چکر میں جاؤ گے نہیں آپ بس سوز کا بیڑا غرق کر دیا آج ہوتا کیلی ختم ہونے بلکل جو تماش آئی دیکھے میں تماش کنڈی کے تماش شہیوں کو دار دیتا ہوں اس نے بڑی تدار میں سیس دیکھنے ہیں لیکن انہوں نے پوری عمام کو جو کنڈ کے سین ان کو محیوس کیا جو گروپ ہے شامز آئی بچائر کو محیوس کی ہے کہ کوئی بکڑ میں جان نہیں ہے سوید کے تمہارے جو فات پالر وہ بچائر بچائر ہم ٹھٹ ہو گی سوید بڑی صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں بڑی دعواندار آپ نے سٹارٹ لے لیا مجھے لگتا ہے کہ بلاول کا جو کاروان ہے وہ آپ کے شہر سے گزرا گجران والا لون صاحب لون کافی آج بلکل بندوقیں کھول دی ہیں گنیں کھول دی ہیں آپ نے بورڈ کی طرف ہی تو اگر یہی بات ہے بڑی صاحب یہ بتائیں کہ یہ میچ اب ڈرا ہوگا اس کے بعد دو میچوں کی سریز ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپین شیپ ہے آپ کے پوائنٹ بھی ظاہر ہے کہ جب ڈرا ہوگا آپ کو پڑ جاتا ہے تو کہیں پہ تو آپ نے کچھ کرنا ہے یا تو آپ سپورٹنگ بنائیں تاکہ جو اچھی ٹیم ہے جو اچھا کلے وہ جیت جائے یہی اب آپ نے ٹیسٹ تو کر لیا ایک میٹ میں تو آپ نے سارا کچھ کر لیا اپنے بیٹس میٹ بھی دیکھ بھی سٹینٹ نہیں آپ یں جو ان کا بڑا دبارتش ہوتا ہے ہم انہیں جو ہے اس کو پروڑ کی پوری سپورٹ اصل ہوگی اور پروڑ اچھا دیکھ رہا ہوتا ہے دیکھے گا تماشاں کو اچھا تماشاں دیکھ رہے کو نہیں ملے تھا تو پھر کار کو کیوں گرون میں آئیں گے انہوں نے ملتے کا سرے مشایر چلا ہے کہ آپ گرون میں آئے مشتہارہ دی اور پبلہ آ آ یہی ہے تو آپ کو اچھا کیل دیکھیں گے انہوں کو دکھائیں دیکھیں گے انہوں نے دو ٹھیکٹوں میں سپورٹی میں بنائیں اور اس میں لوگوں کو اچھے پیٹس میں نے کیسے پیٹی دیکھیں گے انہوں کو پلیس کریں اچھا بولر اپنے اچھا بولر وہ دکھائے اور اس پر چلے کہ میں نے اس پر پیٹس کو کھلا تھا اس طرح کھلا تھا تو یہ لیکنے صرف بات تو کرکر بورڈ کی کھانے کھاں بھی وہ کھاں کھڑا کرے گا بورڈ کے ملتظمی یہ بڑا مسئلہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے آج میں انگلیش نیوز پیپر میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے بڑا آرٹیکل لکھا ہے رپورٹ لکھی ہے جو آپ کی چھے سوسیشنے ہیں ان کے پیرڈ کو چھے مینے اور بڑھا دیا گیا ہے کیا آئینی کیا تقاضی تھا کیا کرنا تھا سال میں کیا کیا تین سال چار سال میں کیا ہوا کرب کرکٹ ساری گراس روٹ کرکٹ کوئی جنرل بارڈی نہیں ہوئی اور پکڑ کے یہ اپنا لوگ کہتے ہیں جو رپورٹ میں لکھا ہے انکانسٹیٹوشنل اور انلیگل بھی ہے یہ تو آپ کیا کہتے ہو ورڈ صاحب کیونکہ آپ تو سٹیک اوڈروں بہت بڑے اس کے امر سی اے بھی وہ میں سن دیکھ رہا تھا تالپور صاحب کا کہ وہ بھی بڑے اکریسیو ہوئے ہوئے ہیں تو یہ کب تک چلے گا اس طرح کے معاملات کوئی یاد ہوگا سترہ اپرل دو دا انیس کو جی میں نے کوٹہ میں اس مدام کے خلاف اسی آئین کے خلاف زبر زبر مدامت کی اور آپ نے اس کے سارے ایجنڈا کو دیفر کر دیا تھا اس کو جیکٹ کر دیا تھا اب اس کو سمجھتے تھے کہ یہ آئین کا ہے یہ تو لے کیا پاکستانی کریسر کی وہ کریسر کی سبائی 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 آئین ہے آج آج تقریبا سترہ اپر سے لے کے آج کے دو زارت بائی شہر تو تقریبا ایک دار دیس سے جانتا ہی ہوگی صحیح جو محمد اپنے کہا ہے کہ یہاں تو ان کی خواست ان کے کھنی تقریب اور یہ جب جنب پر تکیزہ جیسا بھائے انہوں نے کہت میں کامزا پر چیز ریکھے آئیں گے انہوں نے کامزا پر چاہے انہیں چاہیے اپنے سنٹر ہے ہمارے اتنے سنٹر ہے ان کو پیش کریں انہیں پوری لیٹس ایکوئیمنٹ پرام کریں اور جو رہ گیا آپ کا جو میرے سوال ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے تکیز ریکھے دو زارت انیس پاہین کو تکیمہ میں آج بھی اپنے اس بات پر کھڑا ہوں اور الحمدلہ میرے اس موقع پر پوری پاکستان کی قوم کھڑی ہے پوری پاکستان سے دو زارت انیس پاہین سہا دوسرا یہ ہے کہ چاہیے یہ انہوں نے extension دی ہے پہلے انہوں نے آئینی اور غیر قرونی قرآن کیا اب کیمہ کی مزی سے extension دے کہ انہوں نے پیخڑ کا بیڑا غرق یہ کوئی قسم نہیں پاہ کہ ملکہ اس کو تباہ رکھتے چلے جائے سہاں آنے والے ہمارے لوگ ہیں پیخڑ کو کس کمال نے سیجھے راست سالے چلیے اچھیک سالے چلیے جس پیخڑ 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 چلیے دپارٹمنٹ پیخڑ پیخڑ چلیے ہمیں چاہیے ہوگا صحیح صحیح بار صاحب یہ بتائیے کہ یہ محمد عفیظ صاحب جو پڑا دھوندار بیانات جاری کی ہیں حافظ عمران کے ساتھ انٹرویو پہ اور ہمارے ساتھ بھی اس وقت تو عفیظ نے کیا تھا اب ریٹائر ہیں پاکستان کے کپتان تھے بڑی اچھی پاتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی انفرسٹرکچر پہ دیان دے کوئی کرکٹ کی ترقی پہ دے جو آتا ہے وہ اپنی پرموشن کرتا ہے وہ بورڈ کے پیسوں پہ سب کچھ کرا کے چلے جاتے ہیں کرکٹ وہیں کھڑی ہے کرکٹ کا کوئی فیادہ نہیں ہے اور میجر جو سٹیڈیوم ہے ان کے چیزیں ہی کوئی نہیں ہیں کریٹر کے پاس کچھ چیزیں نہیں ہیں باثرون میں کنڈی نہیں ہیں مطلب وہ انہوں نے بہت باتیں کی ہیں آپ نے بھی سنا ہوگا اب میں کیا دھناوں ان کو تو عفیظ کے بیان پر آپ کا کیا تفسرہ ہے کہ واقعی کرکٹ اتنی حالت خراب ہے شہروں میں اور سٹیڈیوم میں اور گراؤنوں میں اور یہ کیا اور عفیظ کی آواز تو بہت بڑی ہے تو اگر عفیظ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں تو آپ کیا کہتے ہو اس پہ سب دیکھیں ہم میں وہ بات یہ جو ریالٹی ہے پلاؤنٹ میں تو اس سے بھی بورے حالات ہیں آپ پلاؤنوں میں گھنٹر ہے اس کے پاس بڑا گزمنٹ نہیں ہے سرپال تک نہیں ہے کہ آپ جو دکھڑ کبھر رہے ہم کہتے ہیں کبھارے شخص آپ انس کو بتا لیں سب اٹھیں ہیں اور یہ سکتے جنمیت بہت ہزا ہوا بڑا مناب ہوگا تو بھائی آپ اس بروکروں کو باہت کریں کرکٹ کو باہت کریں دیکھیں یہ اوپر کسام بن کے بیٹھ گئے کرکٹ ڈھوکنے والا آگئے صحیح یہ تو انہوں نے بالکل بھی کوئی سے اچھے کام کی میز نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رہن کرے اس ملک کی کرکٹ پہ رہن کرے اللہ تعالیٰ ان کو سنی کے کولو فیر میں بڑا تضاد ہے کوئی آئینہ بھی دیکھتے یہ لوگ دیکھتے بس چیک بن گئے اور اپنے محسی کھا دیں مر صاحب تو کیا ہم سمجھیں کہ آج مطلب ہے کہ اسٹیلین جو ہیں پاکستان کا دو چار سو چھتر کر لیں گے اور کوئی وہ اوپر ہی نہ سکور چھلا کے باری دے دے ہمیں کوئی مطلب کوئی اور ہی نہ ہو جائے کچھ آپ کہتے آپ کا بڑا تجربہ ہے بڑی ٹیمیں بنائی ہیں آپ نے سیال کوٹ کی بھی بنائی ہیں اور بڑے بڑے میچ کھے لیا آپ نے آپ کی کہتے ہو کہ سیلین کس طرف جا رہے ہیں سیلین جو سیلین تو وہ بہتے تھا لیکن سیلین سیلین پہ یہ را بھی جا رہا ہے لیکن اگر کل ان کی بالے کی سائٹ چل گئی سیلین بارش نہیں ہو جو فور کچھ بارش کی ہے فور کس سیلین کوئی افسر کر سکتا ہے کیونکہ اس کا بہت فاس جو صحیح شاید سیگنل کا کوئی ایسو ہے بڑھ صاحب کے ساتھ شیخ صاحب ہم ذرا ایسی کیا پلان ہو سکتے آسٹریلیا کا آج اگر وہ اپنا سکور پورا کر لیتے ہیں چاہ سو چھتر کر لیتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے مشکل لگ رہا ہے کیونکہ ساڑھے چار تقریب ہونے والے ہیں اب کتنا رہ گئے آپ کا بیڈ لائٹ بھی ہوئے ہیں آج بیڈ لائٹ بھی ہو سکتی ہے موسم بھی آپ کو بڑا اپنا آور کاسٹ بڑی ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ سکتا ہے چیلیس پہ چیتالیس میں چل جائے اگر موسم صاف ہوا تو اس میں تو وہ کافی سکور کر جائیں گے لیکن کل کا پھر آخری دن آپ کو پتا ہے پھر کل کی بھی تھوڑی بہت بارٹ کی پڑکشن ہے تھوڑی بہت زیادہ نہیں ہے آج زیادہ تھی آج آپ کو پتا ہے دو گھنٹے سے زیادہ کا کھیل جو ہے اگر وہ دو گھنٹے کا کھیل ہو جاتا تو پھر اسٹیڈین جو ہیں وہ کافی آگے جاتے اور میرا خیال ہے کہ ابھی دیکھیں نا وہ ان کا جو گرین آیا ہے کیمرون گرین اس نے بھی مطلب ہے کہ وہ بھی میرا حال پچاس کے قریب پہنچی ہے جی تو جو آ رہا ہے وہ کر رہا ہے سوائے ٹریویس ایڈ کے ٹریویس ایڈ بھی بڑا اچھا کھیلتا تھا لیکن برحال کہنے گا مطلب یہ ٹیل مزہ نہیں آیا ٹیسٹ کا سر ہمارے بولر پریشان نہیں کر سکے اسٹورک ٹیسٹ ہے میں کہتا ہوں بہت اچھا ہے سیڈ جے کی ٹیم آئی ہے اس سے اور ٹیمیں بھی آئیں گی بڑا فیدہ پاکستان کی کرکٹ کو لیکن پھر آپ اس طرح پھر انٹرنیشنل سٹینٹ پہ بھی آئیں نا کھیل بھی تو صحیح کرائیں سپورٹنگ وکٹیں بنائیں تھوڑا سا مطلب ہے کہ اے بہت سرے شونسرے چلیں کوئی کیچ ہوں کوئی وکٹیں اڑیں کوئی چھکے لگیں کوئی تھوڑا سا مطلب ہے ٹیسٹ میں دیکھیں اس میں بھی آپ جان ڈال سکتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہے ایشیس کا دیکھیں کس طرح ہوئی ہے اور دنیا کا کیا انٹرسٹ تھا اس میں پاکستان کیا پوری دنیا میں لوگ اس کو واش کرتے تھے اس لیے کہ کرکٹ بڑی کوالٹی کی ہو رہی ہے دیکھنے میں نا لوگوں کو بڑا مزا آتا تھا اب یہاں پہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ فین نے بہت سپورٹ کیا ہے سپی کو بھی ٹیسٹ کو بھی بہت زیادہ آئے ہیں پنڈی اسلام آباد کے ایون جو اسٹیلین آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم بڑے محضوظ ہوئے ہیں کہ پاکستان میں اتنا انٹرسٹ ہے اس علاقے میں اور ہمارے لئے بڑی حیران کن بات ہے اور لوگوں نے ہمیں بڑا ویلکم کیا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں نے کیسے کراؤڈ کے ساتھ اپنا وہ کمیسٹری ملائی ہے اور کیسے انجوائی کیا ہے یہ چیزیں اس طرح کی گینگ کھیل کے اندر جو رسے کے اندر کھیل ہے وہ بھی تکڑا گینک ہو تھوڑا سا کوئی آؤٹ ہو کوئی چوکے چھکے کوئی مذردار ہو بالکل ڈال رہے ہیں آپ رکے ہو میں نہ کوئی ہو رہا ہے پھر ہمارے جو بندے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہماری ٹیم بہت سلو کھیلی صحیح یعنی کہ 2.79 2.6 2.7 کے ساتھ یہ تو پھر اسٹیلین کو تھوڑا سا انہوں نے تیز کھیل ہے میرا خیال ہے کہ ان کا جو ہے 3.9 اور 4.10 تک بھی کیا ہے 4.1 تک بھی کیا ہے 3.4 3.5 پہ جا رہا ہے تو وہ تھوڑا تیز کھیلے ہیں تھوڑا انٹرٹیننگ کرکٹ کھیلے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے اگر اگلے دو میچ ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پی سی بی جو ہے اس کو دھیان کرے گا سیئے بوٹنگ وکٹیں بنائے گا حالانکہ آر کسی کو اچھی نہیں لگتی ہارا ہاتھ بھی درتا ہے لیکن پھر میں امران کا کہوں گا لیکن جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں وہ آ رہی جاتے ہیں پچیس کے اوپر بات کریں گے شیخ صاحب لیکن بریک میں پہ جانا ہوگا ناظرین وقت ہوا ہے بریک کے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک بات کر رہے ہیں پاکستان آسٹریلیا کی سیریز کے حوالے سے چوتھے دن کا کھیل جاری ہے آپ سے کچھ دیر پہلے کیمران گرین 48 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے نومان کے بال کے اوپر کیچ دیا انہوں نے اس وقت تقریباً 407 رن ہو چکے ہیں آسٹریلیا کی ٹیم کے اس سے بات کریں گے شیخ صاحب ابھی بھی کیمران گرین آؤٹ ہوئے ہیں پائنچ کلاڈیوز کے آؤٹ ہوئے ہیں ابھی بھی تقریباً 69 رنز سے مزید ریکوائیڈ ہیں آسٹریلیا ٹیم کو نہیں لیکن ابھی دیکھیں نا سمیتھ کھیل رہا ہے اور چیز کے 48 پہ گرین آؤٹ ہو گئے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ 70 پہ تقریباً سمیتھ کھیل رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ سکور شاید نہ پورا کر سکے 476 بہرحال ایک دن رہ گیا آپ کو پتا ہے کہ میری تو یہی پہلے پرڈکشن یہی ہے کہ شاید یہ ٹیم ڈراؤ جس کو کہتے ہیں وہ اس طرح ہوں گا ایک اننگ نہیں ہوئی ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ پورے میچ میں نو وکٹنگ گرین ہیں چوتھے دن کا کھیل ختم ہو رہا ہے اور نو وکٹنگ گرین ہیں شیخ صاحب اگر آج ہم انہیں آؤٹ کر دیتے ہیں تھوڑی بہت اگر لیڈ لے پی لیں یہ ہم لے لیں یا وہ لے لیں پھر بھی کل کا آخری دن ہے تو وکٹ بھی ایسی ہے آپ کو پتا ہے بڑی فلیٹ سی بنائی ہے تو کوئی چانس نظر نہیں آتا ٹھیک ہے ٹھیک شاید صاحب زہیر دین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے زہیر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں سلام علیکم جی ویلکم سلام صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا پانچ مار کھلاڑی آٹھوڑا ہے آسٹریلی کا کیا وجہ ہے اب رنس پہ رنس بنے جا رہے ہیں وکٹ نہیں گیری کچھوکا چھکک نہیں لگ رہا بانس نہیں ہو رہا وکٹ کے اندر کیا سمجھتے ہیں میش کھاں جا رہے ہیں کس طرح جا رہے ہیں دیکھیں ہمارے لئے شکریل شایخ صاحب کو میں سلام پہ آرست کروں گا واری سلام اور آپ لوگا پروگرم ماشا اللہ بہت زبردست چل رہا ہے میں اپریشٹ کروں گا آپ کے پروگرم کو دیکھیں پاکستان میں جو ہے آسٹریلیا کی سیریز چوبیس سال کے بعد ہوئی ہے ہمارے لئے بڑی خوشائن بات تھی اور پنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں نے بھی جو ہے جس طریقے سے جو اس طریقے سے ان کا استقبال کیا گراؤنڈ کے اندر آئے اور جس طریقے سے انہوں نے میچ دیکھا اور رس لگا رہا تیسٹ میچ کے اندر ایک انتے کے بار جی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے ٹیم مینجمنٹ کی طرف سے کوئی پولیسی نظر نہیں آئی کہ آیا وہ کیا چاہتے تھے بیٹنگ پی چاہتے تھے سپین پی چاہتے تھے یا فاس بولنگ پی چاہتے تھے ہمہ اب ایک چیز دیکھ لیں کہ جو پاکستان کی بیٹنگ آئی ایک تو پاکستان نے بہت ہی سلو بیٹنگ کی چاہتے تھے اس کی جگہ اگر آپ یہ چیز دیکھیں کہ آسٹریلیا نے بہت تیز بیٹنگ کی اگر خوجہ آؤٹ نہیں ہوتے تو میں سمجھتا ہوں ابھی پاکستان کے بار لیت ہوتی اور یہ تو شکر ہے کہ پاکستان نے جو ہے ٹاوز جیت کا پہلی بیٹنگ کی اگر یہی چارسو پی چتر رنس آسٹریلیا نے اگر کیے ہوتے تو ہماری فٹنس اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم چارسو پی چتر رنس کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر ہم دوبارہ سے جو ہے پانچ سو رنس کی بیٹنگ کریں سہی کیونکہ ہمارا ہمارا فٹنس سٹنڈرڈ اتنا ہائی نہیں ہے جتنا آسٹریلیا کا ہے اور آسٹریلیا والے بڑے انجوئے کر کے اور آپ دیکھیں کہ تفری موٹ کے اندر جو ہے وہ بیٹنگ بھی کر رہے ہیں اور کرکٹ کھیل رہے ہیں ان کو چاہیے تھا ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوچھ ہوگے مینجر ہوگے کیپٹین ہوگے ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ کی کیا پولیسی تھی آپ کی کیا پیلاننگ تھی کس پیلاننگ کے تحت آپ نے یہ کرکٹ کھیلیے کہ پبلک جو ہے وہ بڑی مشکل سے گراؤنڈ کے اندر آئی یہ اتنے خوش خوش اور آپ دیکھیں کہ وہ چوکے چھکے دیکھنے کے بجائے اگر وہ بلکل ہی بہت دیکھنے کے لئے بہت دیکھنے کے لئے بہت دیکھنے کے لئے پیر اس کے بعد ہم پبلک کو دوبارہ کیس طریقے سے اتریک کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر پولیسی کا بڑا فوقدان تھا در کے ہم ہوف زدہ ہو کر جو ہے کرکٹ کھیل رہے ہیں ہم نے آپ اسپینر کو کھلایا آپ دیکھیں چار ان کے لیفٹین بیٹس میں ہے رائٹم لیکسپینر ہمارے باس یاسر شاہ اور محمود دونوں ہیں جن کے گوگلی بہت زبردست ہیں ان کو چاہیے تھا وکٹ لینے والے بولر رائٹم لیکسپینر ہوتے ہیں اور سپینر جو ہے وہ ٹی ٹوانٹی وندے کے لئے بہت اچھے بولر ہوتے ہیں مگر ایک ہے وکٹ ٹیکر نہیں ہوتے وہ اتنے اچھے تو بہت ساری چیزیں تھی دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے شنواری اور ہمارے جو نسیم وہ ٹی ٹوانٹی کے نشہ سے ہی نیچے نہیں آئے ابھی تک وہ ٹی ٹوانٹی کا اور پی ایسل کا نشہ ان کو ختم کرنا چاہیے ان کو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہاں پر ایک بلانی کے تیر آنا چاہیے اور آسٹریلیا کو پھر ہم جو ہے ٹف ٹائنگ دے سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں سپورٹنگ پیج بنانی چاہیے جیسے بولرز کو بھی سپورٹ ملے بیٹران کو بھی سپورٹ ملے یہاں صرف اسے بیٹران کو سپورٹ ملے یہ اس کے باوجود ہم اتنے در کے بیٹنگ کر رہے تھے کہ چار سو پیچھتر طرح ہم نے اتنا ٹائم لے کر کیا اور آپ دیکھیں آسٹریلیا اتنا تیز کھیل دا تھا اور انجوئے کر کے کرکٹ کھیل دا تھا ہماری کنٹری کے اندر آ کر تو بہرحال مجھے امید ہے کہ نیچ جو ٹیسٹ میچ ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ کوئی پلاننگ ہوگی آپ کا میجر ٹیسٹ پلیئر تھا اپنا فواد عالم بہت اچھا کھیلتا تھا اس بجارے کی باری نہیں آئی اس سے پہلے وہ افتخار کو بھیج دیا انہوں نے افتخار نہیں کیا کراہ بھی کچھ نہیں ابھی تک بال بھی انہوں نے میرا خیال ہے بہت ہی کم عور کروائے ہیں تو مطلب ہے اس کے رکھنے کا کیا فیضہ تھا اس کی جگہ مطلب یا تو کوئی تیز بالر رکھ لیتے یا سمینر ہی رکھ لیتے کوئی تو یہ کیا سٹریٹیجی ہے مطلب ہے ہی پیزرٹس ہی ہے یا کیا ہوا کیا ہے مطلب کمبینیشن کو صحیح تنا لگ نہیں رہا ان کا دیکھیں کمبینیشن ایک پاکستان کی ٹیم کا تیسٹ کا بن چکا تھا فواد عالم نو ڈاوٹ پرفومنس دیتے ہوئے آئے تھے تو ان کو جو ہے اسی کمبینیشن کو لے کر ساتھ چلنا چاہیے تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے بیٹسمن کا کانفیڈنس خراب ہوتا ہے جب آپ اس کو رنس کر کے آیا ہو اور اس کو جو ہے اگر آپ اوپر سے پھر نیچے لے کر چلے جائیں اور ایسے بیٹسمن گروپول لے کر ہیں جس کی پرفومنس ابھی اتنی اچھی نہ ہو اس کے مقابلے میں تو پاکستان کی ٹیم کو نقصان ہوگا اس بیٹسمن کا تو ٹھیک ہے کانفیڈنس خراب ہوگا ہی ہوگا تو اس سے پاکستان ٹیم کو بھی نقصان ہوگا اور آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے کہ اگر ان کو جب ایسے ہی ایسے ہی بیٹسمن ضائع کرنا تھا تو کسی بولر کو کھلا جاتے چاہے وہ چاہے تین سپننے کھلا جاتے یا چاہے دو تین فاز بولر کھلا جاتے اور پیچ کو تھوڑا سا جو ہے سپورٹنگ کی طرف لے کر جاتے بلکل فلیٹ پیچ جو ہے وہ کرکٹ کو نقصان پہنچاتی ہے صحیح ہے تو ضائع صحیح یہ بتائیے کہ میں نے سنایا ہے کہ اس دفعہ رمضان میں آپ کوئی بہت بڑا کارپرٹ ٹائپ کپ کرا رہے ہیں بڑی ٹیمیں آپ انگلوڈ کر رہے ہیں پنجاب سے بھی اور ادھر سے بھی پروچستان سے بھی سندھ سے بھی کیا ہے ذرا تھوڑی سی تفصیلات بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ رمضان میں کیا ہونے جا رہا ہے بہت بڑی کوئی کرکٹ کرا رہے ہیں آپ شیخ صاحب رمضان کارپرٹ کپ جو ہے رمضان کارپرٹ کپ یہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ پانچ اپریل سے کراچی کے اندر اور اس ٹیمیں کے چیز پیٹرن جو ہیں وہ عارف حبیب صاحب ہیں اور ہم اس ٹیمیں کو بہت اچھے طریقے سے کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم بارہ ٹیموں کا ٹیمیں کرنا چاہ رہے ہیں مگر ٹیمز جو ہے تقریباً انیس کے قریب جو ہے آ چکی ہیں اب کل ہماری ایک امپورڈنٹ میٹنگے اس کے اندر ہم فائنلائز کریں گے اور ایکسپیکٹیڈ یہ ہی ہے کہ انشاءاللہ رمیز راجہ جو ہے اس ٹیمیں کی اناؤوریشن کریں گے کل عارف حبیب صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم نیا ناظم آباد میں رمیز راجہ صاحب کو انوائیٹ کریں گے اور انشاءاللہ وہ آویلبل ہوئے تو ضرور آئیں گے تو انشاءاللہ رمضان کے اندر ایک دو سے تین سال کے بعد ہماری عوام کو ایک بہت اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی اور اس کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ سے جو ہے ابھی کہا یہ ہی جا رہا ہے کہ عمر ایسو سی ایٹ اور ڈیمن کرکٹ ڈیمن کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ پاکستان کے جو پلئیرز ہیں ان سے بھریوی ٹیم ہو گئی ہو اور پاکستان کے سارے سٹار اس کے اندر آپ کو امید دے کے نظر آئیں گے انشاءاللہ تو زہی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو تھرہ کا کرکٹ کی آپ سے ختم نہیں ہو رہی ابھی آپ سٹیٹ بینگ میں جو آپ نے گراؤنڈ بنایا جو خدمت کی one of the top گراؤنڈ in پاکستان اس کی فسیلیٹی بڑی اچھی بزبرداز اور آپ آپ یہاں پہ آ کے یہ نیا نازمہ باد میں عارف حبیب صاحب کے ساتھ یہ آپ کرکٹ کو کہاں لے کے جانا جاتے ہیں آپ جیسے بندے کو تو مطلب ہے پی سی بی بھی ہونا چاہیے جا کے وہاں پہ خدمت خدمت کریں اور ساری پاکستان کی کرکٹ کو اس طرح ہی آپ چار چان لگائیں شیخ صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ نے میری اسٹیٹ وینگ سے انکوائری کی تھی اور مجھے سی ای او کے لیے اپلائی بھی کروایا تھا سین کے لیے مگر اس کے بعد کچھ آپ کو پتا ہے کہ کافی چینجن اب یہ پی سی بی کے اندر تو پھر اب مجھے نہیں پتا کیونکہ ابھی میں نے سنائے کہ چھے مہینے کے لیے تمام ایک سوشن کو جو ہے وہ دوبارہ سے انہوں نے ان کو ٹائنگ دیا چھے مہینے کا مزید کیونکہ وہ مارچ میں ختم ہو رہے تھے تو پی سی بی کا دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر میرے ہاتھ سے کوئی کام کروانا چاہے گا تو انشاءاللہ ضرور پی سی بی میں آئیں گے مگر وہاں تک عارف حبیف صاحب نے مجھے جو ہے نیا نازم آباد کا اسائیمنٹ دیا وائے کہ ابھی جو فرس کلاس کرکٹ جو وہاں شروع ہوگی اور پی ایس ایل انڈر نائنٹین کا بھی جو پلان ہے پی سی بی کا پی ایس ایل وومن کا بھی پلان ہے جو وہاں ہونے جاری ہے انشاءاللہ تعالیٰ تو امید یہ یہ کہ اچھی ہوگی تو عارف حبیف صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں اس کو دیکھیں اور نیا نازم آباد مجھے ٹرنامیٹ ہو رہا ہے اس پہ بھی انہوں نے مجھے اسائیمنٹ دیا پھر ڈاپن جو پیچیز آنے والی ہے اس کے حوالے سے بھی جب رمیز آجاز صاحب آئے تھے تو ان کو پریزنٹیشن دینے کے لیے مجھے عارف حبیف صاحب نے انوائیڈ کیا تھا اور میں نے جا کے ساری پریزنٹیشن رمیز آجاز صاحب کو دی تھی اور مجھے بڑا پریشیڈ کیا تھا تو اس کرکٹ ہے ایسا شوق ہے آپ کو پتائے کہ یہ شوق کبھی ختم نہیں ہوتا اور مزید بڑھتا رہتا ہے اور میں اصل میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہوں میں نے جب آپ کو پتا ہے اسٹیڈ میں کی کرکٹ ٹیم بنائی تو میں نے انفرہ سٹیکچر تمام ڈپارٹمنٹس کی ٹیمز کا نیا بنا دیا کہ سیلوی سٹیکچر تمام پلیئرز کا اچھا بن گیا ان کو اللاؤنسز اتنے ملے کہ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ہائی ہو گیا مجبوراً پی سی بی نے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو بھی یہ سب کرنا پڑا تو میرے ذہن کے اندر پلیئرز کو فیسلیٹیز اور فیسلیٹیٹ کرنے کا ایک جنون ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ جب بھی مجھے اختیار ملے گا میں ایسا کام کروں گا انشاءاللہ کہ امید ہے کہ لوگوں کو پسند آئے گا تو زہیر صاحب یہ بتائیے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ ختم ہونے کے بعد اب جو نیا سسٹم ہے سارے کے سارا اور ابھی تو خیر پوری طرح فلورش بھی نہیں ہوا پوری طرح اس کا امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوئی اگر ایز ایک کرکٹ آگ ناظر میں آپ سے پوچھوں کہ زہیر صاحب تین چار موٹی موٹی باتیں جو آپ رمیز راجہ صاحب سے پی سی پی کو اڈوائز کرنا چاہتے ہو کہ کس طرح ڈمیسٹک کرکٹ کس طرح آگ نائز ہو گراس روٹ لیول سے فرس کلاس لیول تک اور پھر اس سے ٹیلنڈ نکلے پھر فسیلیٹیز کیا ہونی چاہیے اور کس طرح لڑکوں کی ویل فیر ہونے چاہیے یہ تین چار موٹی موٹی باتوں پر زہیر الدین صاحب کی کیا مطلب ہے کہ تجویز ہوگی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رمیز آیہ صاحب کیا میرے خاصے ہاتھ میں نہیں ہے کیونکہ پرائی منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ چھے ایسیلیشن کی ٹیم کھیلے تو ٹھیک ہے وہ کھیلے ہم نے جب چیئرمن کے ساتھ میٹنگ کی تھی تو ہم تمام دپارٹمنٹ سے ان سے کہا تھا کیونکہ ہمارے انفرائیسٹرچر ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جو کلاری ہیں ان کو کوئی سپورٹ ملے فیننشلی تو آپ لوگ جو ہے گریٹ ٹو اور ٹی ٹوئنٹی دپارٹمنٹ کے پاس رہنے دیں اور باقی ایسیلیشن کی جو میسیز ہیں وہ آپ چلتے رہنے دیں آپ اپنے پالیسی کو جاری رکھیں تاکہ پلیئرز کی جوب رہے اور پلیئرز کو جو ہے کرکٹ ملے دوسری بات یہ تھی کہ اگر اس طریقے سے یہ فائدہ ہو جاتا کہ اگر کر بھی لیں اگر یہ دوبارہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ نئے پلیئر ملیں گے آپ دیکھیں اس لیشن کے اندر جو پلیئرز کھیل رہے ہیں وہ زیادہ تر اپنی بیٹنگ اپنی پرکرمنس اپنی بالنگ کے لئے کھیل رہے ہیں کوئی ویننگ کے لئے نہیں کھیل رہا کہ ہماری ٹیم میچ جی جائے یا ہم جو ہے سرکھرو ہوں ہمارا نام ہو اپنے لئے کھیل رہے ہیں دپارٹمنٹ کے اندر ایسا ہوتا نہیں تھا میں تو چیرمن پی سی بی سے یہ ریکرس کروں گا کہ جو ہے آپ کہیں کہ فسکرات کرکٹ نہ کھیل رہے ہیں دے دپارٹمنٹ کو مگر آپ دوسری کرکٹ کے لئے نہ روکیں کیونکہ پلیئرز کو جوب بہت ضروری ہے اور جوب کے بغیر جو ہے وہ میرے نہیں کہہ لے کہ گھر والے سپورٹ کریں گے کسی کو بھی کہ آپ جو ہے جائیں اور کرکٹ کھیلیں اور آپ کو پیسے نہ ملیں بگے پیسے کے تو آپ دیکھیں کہ کہیں بھی کرکٹ نہیں ہوتی اور پی سی بی کے اندر جو پلیئرز ہیں وہ ایک لیمیٹیڈ پلیئرز جو ہے اسویشن کے اندر آ سکتے ہیں تو باقی جو پلیئرز ہیں وہ کہاں جائیں گے تو زی سب میں کہہ رہا تھا میں کہہ رہا تھا موٹی موٹی ڈپائٹمنٹ کے علاوہ موٹی موٹی تین چار باتیں یہ جو ابھی فریمورک ہے سارا کرکٹ کا اسے موٹی موٹی تجاویز آپ پیسی بی کو کیا دینا چاہتے ہیں بیکھیں میرا خیال تو یہ یہ کہ جو پہلے سب سے پہلے جو ریجن کی جو ٹیمز تھیں جو کھیلتی تھیں آٹھ ریجنز کھیلتے تھے اور اس کے بعد گریڈ ٹو کھیلتے تھے میرا خیال ہے اس ستم کو دوبارہ ان کو فال کرنا کہیے کیونکہ اس سے جو ہے اس سے کرکٹ دوبارہ سے جو ہے وہ اوپر آ جائے گی اور زیادہ زیادہ پلیئرز کو کرکٹ کھیلنے کو ملے گی زیادہ زیادہ ریجنز کو اس میں انوالمنٹ ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں جتنی ایسوزیشن بنی ہے اس کے اندر ایسوزیشن کی کوئی نمائندگی نہیں ہے اور جو ہے جو کرتے دھرتا ہے وہ ایسوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں جو ڈسٹی کے صدر ہوتے ہیں مطلب کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور وہ ٹیم کیسے چاہتے ہیں اپنا پیسہ بھی ساج کر رہے ہیں اور ان کو پوچھنے والا نہیں ہے تو میرے میز آجا صاحب کو میرے خیالے اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ ریجنز کے جو اوفیشلز جو ہیں جنہوں نے کرکٹ جو پرانے سسٹم تھا آٹھ ریجنز جو کہلتے تھے اور باقی ریجنز جو ہے وہ گریٹو کہلتے تھے اس پالیسز کو باہل کرنا چاہیے لیکن کیا کریں وہ پی سی بی میں کچھ ڈیڈ وڈ ہیں کچھ پرانے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں سب کچھ ہم کریں کوئی الیکٹڈ لوگ نہ آئے الیکٹڈ لوگ آتے ہیں تو پھر اپنی ڈسیئن کرواتے ہیں وہ کرکٹ کے مفادات میں تو وہ جو ڈیڈ وڈ ہے اس کو کیسے نکالیں گے سب کوئی تذویز دیں رمیز آجا صاحب کو کیسے اس کو انڈل کریں شاید صاحب میں نے سنا تھا کہ بیس سے پچیس لوگوں کی جو ہے شاید چھٹی ہونے والی ہے پی سی بی سے مگر وہ کب ہونے والی ہے انتظار شاید ہے ہو سکتا ہے آسٹریلین سیریز کے بعد اور میرا خیال ہے کہ رمیز آجا صاحب جو ہے جو میری ملاقات ان کے ساتھ رہی ہے میں نے دیکھا کہ بڑے دور اندیشی سے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہا رہے ہیں مگر جب سے وہ چیئرمن بنے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو کوئی ٹائم مل نہیں پایا اس طرف دومیسٹی کے طرف دیکھنے کا مگر وہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آسٹریلین سیریز کے بعد کوئی نہ کوئی چینجنگ آئے گی اور بلکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہی ہو تو اس کے پاکستان کو اور پاکستان کرکٹ کو اور پاکستان کی پلیئرز کو نقصان ہوگا اور نقصان پہنچ رہا ہے آپ دیکھ لیں یہ سب رمیز راجل صاحب کو جو ہے اس پر میرے کاسے دھیان دینا ہوگا اور ایسٹوشن کے لوگوں کو اندر لانا ہوگا تو یہ دو جو اب ٹیسٹ آ رہے ہیں آپ کے شہر میں بھی اگلا ٹیسٹ ہو رہا ہے کراچی میں تو پھر اس کے بعد لاہور میں آئے تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ پی سی بی کو کیا اڈوائز ہے کہ کون سی پیچھیں بنائیں اگر وہ ٹیم میں چینجز کرنی ہے حسن ہے پھر فہی مشرف آیا وہ آ رہا ہے تو آرس رہوف میرا خیال ہے کہ وہ بھی شاید فٹ ہو گیا وہ بھی جائن کر لیا اس نے تو یہ تین چار پلیئر ہیں تو پاکستان کی ٹیم اگر تکڑی ہوتی ہے آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں اگلے دو ٹیسٹ کے لیے پاکستان گرگر بورڈ کو شاید صاحب بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ان پلیئرز کے آنے سے پاکستان کی ٹیم کی سٹینجز بڑھ جائے گی مگر یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب ہم سپورٹنگ پیچھ کے طرف جائیں گے چاہے آپ وہ سپین پیچھ بنائیں چاہے آپ وہ فازوالر کی پیچھ بنائیں آپ کو ڈر اور دل میں ڈر خوف ختم کر کے ہمیں آگے آنا ہوگا تاکہ ہماری لوگ دل سے میٹ دیکھنے کے لیے آئیں میرے ابھی ابھی میری بات بھی اس کال سے پہلے چار پانچ میرے دوست ہیں انگلینڈ سے میٹ دیکھنے کے لیے آئیں اسپیشلی پاکستان اور آسٹلیا کی شریف دیکھنے کے لیے اچھا جی بلکل وہ آئے میں اور وہاں بیٹھے ہیں اسٹیڈی میں بیٹھے ہیں اس کے بعد وہ لاہور جا رہے ہیں پھر وہ کراچی آ رہے ہیں فائستہ ہوتل میں انہوں نے بکنگ کرائی ہے مطلب اتنا اتنے انٹوزیاسٹک ہیں ہمارے لوگ کہ کرکٹ دیکھنے کے لیے جو ہے کہ پاکستان میں اتنے 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 کے بعد کرکٹ ہو رہی ہے ہمیں ان کو اچھی کرکٹ دکھانے کے لیے ایک اچھی پیچیز بنانی پڑے گی اور کراچی میں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ شام کے وقت کیونکہ ریورٹ سوئنگ وغیرہ ہوتی ہے اور شام کو ہوا چلتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ میرے اپنا خیال ہے کہ شاید ریزرڈ آ بھی جائے مگر ہے کہ لاہور کی پیچ کے اوپر جو ہے رمیز آجاز صاحب کو خود انٹرپ لینا ہوگا اور وہاں کے پیچ کو ان کو سپورٹنگ پیچ بنانی پڑے گی ان کو تاکہ جو ہے ریزرڈ آئے جب ریزرڈ نہیں آئے گا تو پبلک جو ہے سے آئے گی آپ مجھے بتائیں ہماری ٹیم کو اتنی پوری تو نہیں ہے نہیں اچھی ہے ماشاءاللہ ٹیسٹ کے بہت بہترین بیٹسمن ہیں ہمارے پاس اور فارم میں ان فارم بیٹسمن ہیں وہ اس کے ساتھ باقی ہمارے ساتھ جتنے بھی پلیئر ہیں وہ سارے کے سارے آپ دیکھیں امام نے بھی رنس کر دی ہے ازرالی نے رنس کر دی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی خدا نہ کارسطہ کو اتنی آسٹریلیا کو سیریز دے دیں گے اور خدا نہ کارسطہ کہ سیریز ہم ہار بھی جاتے ہیں کرکٹ اچھی ہونے چاہیے ہار جیز ہوتی رہتی ہے کرکٹ اچھی ہونے چاہیے اور تاکہ آسٹریلیا والے جب یہاں سے جائیں تو کہیں کہ ہم ایک دلیئر کنٹری کے اندر جائے ہیں اچھر زہیر صاحب یہ بتائیں گے آپ آسٹریلیا کی ٹیم بھائی پاکی ہم نے اپنے پلیئر کے اعتماد کیوں نہیں کیا ایسا کچھ بھی سننے کو ہمیں آ رہا ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم آنے سے پہلے ہمارے جو بورڈ کے لوگ ہیں ان کی ٹانگی کہ ہم پر ہی تھی کہ پتہ نہیں کیسے پیچ بنا دیں گے اور ہم میچ ہار جائیں گے ہم نے اپنے پلیئر کے اعتماد کیوں نہیں کیا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں پنڈڈی کی جو پیچ ہے میں نے کبھی آج تک کیسے پیچ نہیں دیکھی ہے پنڈڈی اور اسکلام آباد کے اندر ڈیمن کی پیچ وہ واہ پیچ ہے جس کے لئے ہم یہ کہتے تھے کہ آسٹریلیا پیچ ہے یہ اور یہاں پہ پلیئرز کو اپنا بڑا دل کر کے کھیلنا ہوتا تھا اور یہ یاد ہے کہ چار دن کے ہمارے جو میج ہوتے تھے اور ٹین دن میں ڈیزیشن آجاتے تھے اور بولر کا بول اتنا رائز ہوتا تھا جتنی سٹیٹ پیچ بنا دی ہے یہ والی پنڈی کی تو یہ مطلب ہے کہ پری پلان ہے سارا اس طریقے سے اپنے سمجھ لیں کہ ڈیر کا ہم بزار کر رہے ہیں یہ کس گلت شیخ صاحب بڑا شکریہ آپ کا بس آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرو اچھی کرکٹ اگریسیف کرکٹ جیسے دنیا کھیل رہی ہے اس طرح کھیلو آپ کا بڑا شکریہ شیخ صاحب موجود ہے شیخ صاحب آپ کو خوش خبریں دیتے ہیں کہ سمیت آؤٹ ہو گئے اچھا جی سمیت آؤٹ ہو گئے نوان نے آؤٹ کیا انہیں اور ازوان نے کیچ لیا ان کا تو اٹھتر رنس بنا کرے وہ آؤٹ ہوئے تو ابھی ویسے جیسے بھی ہو جائے مطلب میچ تو ڈراؤ ہی ہے لیکن یہ ہے کہ کم سے کم شاید اگر ان کی آل ٹیم آؤٹ کر دیتے ہیں تو یہ بڑا ایک آہ یہ تو اچھی بات ہے تلاشی ٹیسٹ کے لیے پھر اسٹیڈیا نے اچھا مطلب ہے کہ چیز کرتے ہوئے اب کتنے دو سو بیس پچیس ہو ہو چکے ہوں گے چار سو بائیس ہو چکے چار سو بائیس جی چار سو بائیس چار سو بائیس چار سو بائیس چھے آؤٹ ہیں اچھا جی تو یہ تو خیر اچھی خبر ہے کہ سمیت آؤٹ ہوئے اس کا مطلب نوان نوان نے چار آؤٹ کر گئے ہیں جی نوان نے چار کر لیا ابھی تو پیٹ کے منز ہیں وہ کپتان خود آ رہے ہیں اچھا میں کھیلنے کے لئے ان کے ساتھ میں الیکس کہہ رہی ہوں گے تو شاید میرا تو جیسے ایسا لگ رہا ہے جیسے آج شاید ان کو آؤٹ بھی کر دیں گے لیکن پھر ایٹ دی انڈ ہمیں شاید کراچی میں جا کے فائدہ ہو اسی طرح ہم نے ان کے پوری آل ٹیم آؤٹ کر دیا ہے نہیں آپ نے جتنا اسیس کرنا تھا جو آپ نے کھیلنا تھا جی تو آپ نے اسیس ان کو بھی کر لیا اور ہمیں بھی اندازہ ہو گیا اور آپ کو اب اندازہ بہتر ہو گیا ہے چلیں دو میچ ہیں تو ابھی بھی دو میچوں میں آپ ذرا تھوڑا سا اپنا مینڈ سیٹ تھوڑا سا چینج کریں اور بہترین کرکٹ کھیلیں اعتبار کریں میں اس بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہمارے لڑکے بہت اچھے ہیں اور اس خاص طرح پر ینگ لڑکے بہت اچھے ہوتے ہیں میں شاہ پاکستان اچھے لڑکے دنیا کو دیتا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ ہو ون ڈے ہو یا ٹی ٹونٹی آپ ذرا تھوڑا سا ان کو کانفیڈنس دیں ان پر بلیف کریں اور ان کو تھوڑا سا پوش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ دیں گے شیخ صاحب اگلی ٹیم میں اگلے ٹیسٹ کے لئے یاسر شاہ کے لئے آپ کے نام کیا تجویز کرتے ہیں نہیں میں تو بالکل کرتا ہوں کیونکہ رسپینر جو ہے اس طرح کا یاسر شاہ ہے تو اس کو تو وہاں کھلانا چاہیے اور ویسے بھی وہ آپ کو پتا ون ڈے ہشٹنٹے کھیل رہے ہیں تو ان کی تھوڑا بہت اگر مسئلہ مسائل تھے فٹنس کے یا کسی چیز کے ویسے تو وہ میرا خیال ہے کہ فٹ ہے ریدم میں آیا اور سارے ون ڈے بھی کھیل رہا ہے تو یاسر شاہ کو میرا خیال اگر یہ بیچ میں لائیں ریسپینر کے طور پر تو وہ اسٹیلین کے لئے یہ کافی پرابلم پیدا کر سکتا میچل سٹاک ہیں وہ آئے ہیں بیٹنگ کے لئے بھی اور ساتھ میں شیخ صاحب ایک آخری منٹ چل رہی ہو اور میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا پی سی بی میں تبدیلیوں کی بات بہت زیادہ زیادہ ہوتی ہے پہلے یہ بات کہی گی تھی کہ بہت زیادہ تنہائیں ان کی سر سامنے آگے تھی پھر اب بیس پچیس لوگوں کے نکالنے کے بعد جب رمیز راجہ آئے تھے تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ وہ تبدیلی لائیں گے پی سی بی میں یہ تبدیلی آخر پاکستانی لوگوں وہ کب دیکھے گی لوگ ویٹ تو کر رہے ہیں اب پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ پی ایس ایل شروع ہو گیا جی اور وہ بڑا ضروری تھا اور بڑا اچھا کامیاب ہوا میں اپریشیٹ کرتا ہوں پی سی بی کو بھی اور ایک برانڈ ہے ہمارا اس کو بڑے سکسسفل ہی انہوں نے کمپلیٹ کیا لارکلانڈر نے وہ جیتا اب میرا حیال ہے کہ کیونکہ اسٹیڈین سریز ہے بڑی امپورنٹ سریز ہے اسٹورک سریز ہے چونس سال کے بعد آئے ہیں سارے انتظامات ہیں لیکن بعض کا سننے زہیر صاحب نے بھی آپ کے سامنے کہا ہے جی کہ شاید بیس پچیس لوگوں کی لسٹ بنی ہوئی ہے اور ہیستہ ہیستہ کر کے اب تو سی ای او بھی نہیں آگئے ہیں فیصل صاحب تو اب ان کا ہاؤس تو تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور صرف چیئرمن اور سی او نہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان ٹیم کے جو کوچی سے وقار اور وہ بھی چینج ہوئے تھے صحیح سکلان مشتاق صاحب آپ آئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کئی ایریاز میں یہ زہیر صاحب کی خبر ہوگی اور میرا خیال ہے ٹھیک ہی ہوگی کہ شاید اسٹیڈین سریز کے بعد رمیز آزا صاحب کوئی تھوڑا سا مقاملہ تھوڑا تکڑا تکڑا ہوگے آئیں گے اور میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی چینجز کریں گے فور دی بیٹرمنٹ آف کرکٹ این پی سی پی شیخ صاحب کل کی پروگرام میں ہم بات کریں گے سپیشلی سوالے سے کہ جو ڈیپارٹمنٹل کرکٹ ختم کی گئے اس پیزر ہم کل ڈیٹیل میں بات کریں گے کچھ ہمارے سرگیس بھی ہوں گے آج کے لیے آپ کا بہت شکریہ ناظرین کیپٹل سپورٹ سے اپنے حسنی وید خوکر کو دے انجازت اللہ حافظ